اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ کہ جتنے بھی دوست سٹوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ خریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ سب خریہ سے رہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو فرینڈ یہ آج کی جو ویڈیو میں شوٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کا مقصد ہے جن دوستوں نے مجھے اس ایم ایس کیے واتس ایپ پہ مسینجر پہ کومنٹ کیے مجھے کہ سر جو ہے نا کوریا میں بتائیں کہ کام کیسا ہے کھیک ہے فرینڈز ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ سر میں ٹیچر ہوں میں سرکاری جوب کر رہا ہوں میری اتنی ایڈوکیشن ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلان ڈپلومہ کیا ہوا ہے میں میکنیکل انجینئر کیا ہوا ہے میں جو ایٹی ایکسپرٹ ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا دس سال کا تجربہ ہے اس میں ویڈنگ میں کوئی کہہ رہا ہے میں گیس ویلڈنگ کرتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں جو اینا سو دیارے میں دس سال سے یہ کام کار رہا ہوں وہ کام کار رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں انگلیش ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ جو اینا میں نے بی اے کیا ہوا ہے بی کم کیا ہوا ہے تو فرینڈز دیکھیں یہ آج کی ویڈیو ان کے دوستوں کے نام ہے جو کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں بتائیں کہ ہمیں کوئی کام میں کوئی جو اینا وہ ایزی کام دیا جائے گا یا مشکل کام دیا جائے گا جو انپاد ہے یا پڑے لکھی ہیں ان سب کا کام ایک جیسا ہی ہوگا یا جو پڑے لکھی ہیں ان کو کوئی وہ تھوڑا بہت نرمی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں تو اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کوریا میں بس پیکنگ کا کام ہے جی جناب کوئی کہہ رہا ٹاول جو ہے نا تولیے پیک ہوتے ہیں کوئی کہہ رہا کہ جو ہے نا موبالوں کے پارٹس بنتے ہیں ہیں کوئی کہہ رہا گاڑیوں کے پارٹس بنتے ہیں تو بڑا ایزی کام ہے پیکنگ کا کام ہے تو فرینڈ ابھی میں اپنی فیکٹی کے بالکل سامنے کھڑا ہوں ابھی میں نے چھوٹی کی ہے تو ان سب دوستوں کو سب سے پہلے کہ میں کومنٹ میں نہیں بتا سکتا ہے اتنے زیادہ ایس ایم ایس آئے ہوئے ہیں کہ میں ریپلائے کرنا بہت مشکل ہے اگر میں ریپلائے کرتا ہوں کچھ دوست کو تو پھر وہ دوبارہ اس کا میسج آتا ہے پھر دوبارہ یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ دس بارہ گھنٹے کام کرنا اس کے بعد ریپلائے کرنا بہت مشکل ہے تو آج میں اپنی فیکٹی کی ویڈیو شوٹ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میں خود کون سا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز اور اس میں پیکنگ بھی ہے سی این سی کا کام بھی ہے جو سراخ نکالتے ہیں پیسوں میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سی این سی کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں بولٹ ویہرہ بنتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے یہ میرا اپنا جو ذاتی کام ہے جو میں کرتا ہوں تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ کام بڑا مشکل ہے کوریا میں یا جو لوگ سوچتے ہیں کہ بہت ایزی کام ہے یہ کام آپ دیکھے خود اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام ایزی ہے یا مشکل ہے ٹھیک ہے فرینڈز اس سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کوریا میں انٹریسٹ رکھتے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کی پلے لیسٹ میں جا کے جن لڑکوں کے نام آئے ہیں لکی ڈرا میں وہ اگر بیسک سے پڑھنا چاہتے ہیں یا گریمر پڑھنا چاہتے ہیں یا چیپٹر پڑھنا چاہتے ہیں جو ساٹھ چیپٹر ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو سارا سلیپسٹس پہ ملے گا میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور میں لائیو کلاسیں بھی کروا رہا ہوں جو بھائی لائیو پڑھنا چاہے وہ کلاسوں کا شیڈول بھی آپ کو ملے گا آن لائن پڑھنا چاہے میں کورین ٹائم سوا نہ ہوں اور پاکستانی ٹائم سوا پانچ بجے آن لائن آگے سٹڈی کرواتا ہوں پی ایم تو جو بھائی پڑھنا چاہے وہ پار سکتے ہیں پہلے بھی کافی دو سو لائن کلاسیں لے رہے ہیں تو لکیڈرہ ابھی ہو گیا ہے تو آج انشاءاللہ جو سٹڈی ہوگی وہ ہوگی جو ہے نا فیوچر ٹینس کی متعلق اور پاسٹ ٹینس کے متعلق جو پڑھنا چاہیں تو وہ سبسکرائب کریں تاکہ ان کو بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ان کو نوٹیفکیشن ملے اور آپ سٹڈی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو فرینڈ آج میں آپ کو دکھاؤں گا اپنی فیکٹری کہ یہاں جو کام ہے وہ کیسا کام ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے یہ کام جو ہم کرتے ہیں یہ کوئی ایک دو چار پانچ دس سو یا دو سو پانچ سو کلو کا پیس نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہزاروں کلوز کے پیس ہیں ایک ٹان دو ٹان سے پانچ دس ٹان تیرہ ٹان تک بھی پیس ہمارے پاس آتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم کاٹتے ہیں اوپر سے جب وہ دوسری فیکٹری سے آتا ہے پھر اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا کہ جب وہ پیس ہمارے فیکٹری میں آتا ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے جب وہ تیار ہو کے جاتا ہے دوسرے ملکوں میں امریکہ میں اٹلی میں ترکی میں انڈیا میں بیتنام میں جرمنی میں یہ سارے ملکوں میں ہم ادھر سے مکمل پیس تیار کر کے بہتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا آجے کہ کیا ہم کام کرتے ہیں ادھر جو میں خود کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی اس کا ذہن میں سوچنا ہے کہ یہ کام ایزی ہے یا مشکل ہے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا تو فرینڈ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوریا میں چاہے کوئی زیادہ پڑا لکھا ہے چاہے کوئی کم پڑا لکھا ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑے لکھے ہیں یا کم پڑے لکھے ہیں تو ان کو کتنی طرح ملتی ہے جو زیادہ پڑے لکھے ہیں جو کم پڑے لکھے ہیں ان کو کتنی طرح ملتی ہے ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے اینڈ پہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے میں آپ کو اپنی فیکٹری کا بیرٹ کرواتا ہوں کہ ہماری جو فیکٹری ہے وہ کیسی ہے یہاں کون سا کام ہوتا ہے اور کیا کام ہوتا ہے میں خود کون سا کام کرتا ہوں تو اس میں جتنے بھی لوگوں کے سوال تھے وہ ان کو ویڈیو کے اینڈ پہ سب کا پتہ چال جائے گا کہ کوریا میں کام کیسا ہے جو بھی دو سمجھتے ہیں ان کو سارا جو ہے نا پہلے میں اس کا سارا ویڈیو دکھاتا ہوں جہاں ہم رہتے ہیں وہ رہائشہ اپنی ساری چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی تو فرنس میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فیکٹری ہے یہ یہاں تاک اس کی پارکنگ ہے باہر جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈپارٹ ہے یہ دوسرا ڈپارٹ ہے پیچھے کو یہ کافی لمبی فیکٹری ہے اس میں بارہ چودہ مشینیں لگی ہوئی ہیں اور ڈے نائٹ کام ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے بڑی زبردست فیکٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اپنی رہائش دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنس یہ جو ہماری فیکٹری کا چوتھا فلور ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا شکڈانگ ہے یعنی کہ ہمارا باورچی کھانا ہے جہاں پہ ہم کھانا پکاتے ہیں پاکستانی چھ ساتھ ہیں تو سب جو ہیں وہ ہم مسلم ہیں تو ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے اس لئے انہوں نے ہمیں علیتہ دیا ہوا دوسرے ملکوں کے لڑکے ادھر کام کرتے ہیں وہ ادھر نہیں جاتے صرف ہمارے لئے ہے اور یہ جو آپ کو تیسرا فلور نظر آ رہا ہے یہ مالک کا پرسنل دفتر ہے یہاں وہ خود بیٹھتا ہے اس کے ریسٹ کا یہ وہ سارا چکر ہے اور یہ جو دوسرے فلور پہ ہے یہ ہماری رہائش ہے ادھر ہم رہتے ہیں ٹھیک ہے فرنس یہاں پہ ہم رہتے ہیں سب کے کمرے ہیں ادھر جتنے بھی لڑکے ہیں اور یہ جو نیچے دفتر ہے یہ کمپنی میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا کچھ بھی جو ہے نا امرجلسی میں کوئی چاہیے ہو تو ہم ادھر سے لیتے ہیں یہ بھی اللہ کا کوئی خاص فضل ہے کیونکہ بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رہائشیں باہر ہوتی ہیں ادھر سے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ فرنس ہماری کمپنی کی رہائش مالک کا جو ہے نا پرسنل دفتر اور ہمارا جو ریسٹوڈنٹ ہے جیتر سے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ادھر ہے یہ سارا ہے ٹھیک ہے نا تو فرنس آئیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جب ہماری فیکٹی میں پیس آتا ہے سب سے پہلے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس یہ کمز کم بھی چھے سے سات سے آٹھ ٹن کا پیس ہے سب سے پہلے پیس کی حالت یہ ہوتی ہے پھر فرنس ابھی یہ مشین میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں کہ مشین کو نہ پیس کو مشین پر راکھے یہ دیکھیں ابھی یہ باندہ ہے مشین میں آپ کو دوسری طرح بھی لے کے جاؤں گا وہ مشینیں چال رہی ہیں ادھر شور بوز جاتا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پہلے ہم نے ادھر نیچے سے رکڑا جاتا ہے پیس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے پھر اس کو پیس کو الٹایا جاتا ہے جیسے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا بچا ہوا ہے الٹا کے پھر اس کی دوسری سائیڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے فرنس ابھی میں آپ کو دوسرے ڈپارٹ میں لے کے جاتا ہوں جدر ابھی کورین کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا پھر اس سے پیکنگ تک میں آپ کو سارا دکھاؤں گا ٹھیک ہے فرنس دیکھیں جب ان کو دونوں طرف سے رکڑ لیا جاتا ہے تو یہ اس حالت میں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے فرنس تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں مشین ابھی چل رہی ہے اور پیسوں کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس پہلی مشین یہ تھی پہلے ایک پہ ہوتا ہے پھر دوسرے پہ ہوتا ہے پھر تیسرے پہ ہوتا ہے تو یہ جو کام کار رہا ہے ادھر یہ کھڑا ہے ادھر ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد یہ پیس جو ہے اس مشین پہ بھی آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم مشینیں ہیں یہ کام کار رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا دور سے بیو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ جو کرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چین اس سے ہم اس کو جو ہے نا اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھنے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بہت خطرناک کام ہے کہ کیسے اٹھاتے ہوں گے لیکن یہ بڑا زبردست کام ہے لڑکے ادھر ریسٹ بہت زیادہ ہے پیس دو دو تین تین گھنٹے لگا کے تو بیٹھے رہتے ہیں تو یہ فرنس ہر مشین کے اوپر یہ کمپیوٹر آئیز مشین نہیں ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے وہ ادھر نوٹ کرتے رہتے ہیں جتنا کام کیا ہے جتنا مال باہر سے آیا جتنا بیج ہے وہ سب ادھر کونٹ ہوتا رہتا ہے اس کے بعد فرنس یہ مشین ہے یہ پاکستانی لڑکا کام کار رہا ہے ادھر نارووال سے ہے یہ دو تین سال ہو گئے یہ دیکھیں فرنس ابھی یہ مشین کرین سے لڑکا جو ہے وہ پیس کو الٹا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا آپ ڈر بھی رہے ہوں گے کہ یار اتنا مشکل کام ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ کوریا میں آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں اس کی سیفٹی بہت زیادہ ہے تو فرنس دیکھیں اس کو ابھی گمہ آکے تو یہ جو دوست ہے اس کو الٹائے گا پیس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب اس پیس میں سراخ ہوتے ہیں وہ کونسی مشین ہے اور کیسے ہوتے ہیں وہ میں سارا آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ دیکھیں یہ پاکستانی لڑکا ہے کافی جو ہے نا دیر سے ادھر کام کر رہا ہے یہ ایسی فیکٹی ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں مجھے ڈائی تین سال ہو گئے ہیں اور ہمارے چاچو ہیں ان کو ماشاءاللہ چودہ سال ہو گئے ہیں کچھ لڑکیاں ان کو چھے چھے ساسا سال ہو گئے ہیں کوئی اپنا بیزا مکمل کر کے بھی در سے جا جئے ہیں تو فرنس دیکھیں ابھی یہ الٹائے گا اس کو کرین کے زور سے پیس کو ادھر کو کر رہا ہے یہ کمز کم بھی جو پیس ہے اس کا بزن جو ہے وہ آٹھ سے دس ٹن ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ایسا پیسے کسی سے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ خطرے کا بھی کام ہے اتنا ہیزی بھی نہیں ہے تو فرنس دیکھیں ابھی یہ تو فرنس اصلاح میں پیس بہت بزنی ہے تو وہ الٹ آنے میں بھی جھوڑا مسئلہ آ رہا ہے تو فرنس یہ الٹنے لگا ہے پیسے بھی نہیں الٹا ابھی اس کی وجہ یہ ہے نا اس کو الٹ آنا اس لئے ضروری ہے کہ ابھی اس کی جو ہے نا ایک وہ سائیڈ ہو گئی ہے اور ابھی دوسری سائیڈ ہو گی اس کی تو وہ جو ہے نا فرنس ابھی نیچے وہ لکڑی کا پیس رکھے گا تاکہ ایک طرف کو پیس جو ہے وہ جھک جائے اس کام میں فرنس رسک نہیں لینا چاہیے بڑا ڈینجرس کام ہے تو اس لئے اللہ کرے آپ پوریا میں آئیں جو بھی دوست ہیں تو احتیاس سے کام کرنا ہے آپ نے یہ دیکھا اس نے وہ پیس رکھیا ہے تو ابھی ایزی لی یہ جو ہے الٹا الٹا جا سکتا ہے یہ دیکھیں فرنس ابھی یہ نیچے کو الٹا رہا ہے یہ دیکھیں فرنس ابھی یہ پیس ہے ایزی لی اُلٹ گیا ہے تو فرنس یہ دوست اس مشین پہ کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کورین کام کر رہا ہے پیس لگا آگے ڈیر ڈیر دو دو گھنٹہ بس بیٹھے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس کو اس کے بعد فرنس میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ پیس میں سراخ کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ ابھی سراخ ہو رہے ہیں اس پیس میں یہاں پہ بہتنام کا لڑکا کام کر رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو سراخ دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں وہ ڈیرل ہے وہ سراخ کرے گی ابھی دیکھئے گا یہ نیچے جائے گی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں مرین کو یہ سراخ کر رہی ہے بھی اس کو سی این سی کا کام بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ڈریل مشین بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو فرینڈ یہ گول پیس ہے مکمل ہے ادھر آ کے یہ سراخ ہو رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بہتنام کا لڑکا کام کر رہا ہے ادھر سارے ہمارے ادھر آور کر رہے ہیں کام کرتے ہیں ایک مشین یہ ہے ادھر بھی جو این سی این سی کا کام ہو رہا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ سراخ ہو گئے ہیں پیس پہ ابھی یہ سارا ہوتے ہوتے مشین کرے گی یہ سارا اویل ہے نیچے تو فرینڈ ابھی میں آپ کو اپنا کام دکھاتا ہوں جو میں کام کرتا ہوں ادھر سے جب پیس سراخ ہوتے ہیں تو یہ پیس ہے اس پہ رکھ کے ہماری طرف ٹرانسور کیا جاتے ہیں یہ میرا ڈپارٹ ہے جدر میں کام کرتا ہوں پھر ادھر آگے ہم پیسوں کو مکمل تیار کرتے ہیں ان کو صاف کرنا یہ ان میں یہ جو اینا سراخ ہوتے ہیں چھوچے ٹپ کہتے ہیں ان کو ٹپیں ہوتی ہیں ان میں ہم جو اینا پھر چوڑی ڈال دے ہیں چوڑی ڈالنے کے بعد فرینڈز ہیں یہ سارے آپ دیکھ لیں یہ ان کو اچھی طرح صاف کر کے تو یہ اوپر سیروں پہ ان کے پینٹ کیا جاتا ہے تو یہ کام کا نام ہے یہ دے سکتے ہیں آپ ٹاور فلینڈ ہے ٹاور فلینڈ ہے جن بھائیوں کو پتا ہے ان کو تو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا وہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاور فلینڈ کیا ہے تو پھر یہاں پہ ہم مکمل کر کے ان کی پیکنگ کرتے ہیں ان میں سریعے ڈال کے اور پھر ان کو بھیج دیتے ہیں ادھر سے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا کام ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ ایزی ہے یا مشکل ہے یہ ابھی آپ آپ اپنے ذہن میں خود سوچ لیجئے تو فرینڈ سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے جو آپ کے بھائیوں کے ذہن میں تھے دیکھیں یہ اگر آپ سوچیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے تو ایسی بات نہیں ہے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں انشاءاللہ آج کال تو کرونا کا مسئلہ ہے کوریا میں کرونا کے بعد میں آپ کو کوریا کے کلچر کے متعلق بتاتا رہوں گا جو بھی نیو اپڈیٹ ہوا کرے گی اس کے متعلق بھی آپ کو اگاہ کروں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس پہ آپ سٹڈی بھی کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ